اسلام علیکم ناظرین آم نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان حارون طاہر 45 سال قبل بانی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر آزم زلفکار علی بھٹو کو پھانسی دی جاتی ہے اور سن 2011 میں سابق صدر عاصف علی زرداری کی جانب سے ایک پریزیڈنٹل ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کیا جاتا ہے جس کے تحت زلفکار علی بھٹو کے خلاف قتل کے مقدمے میں رائے مانگی جاتی ہے پانچ سوالات کے جوابات مانگے جاتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے 11 سال بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جانب سے رائے دی جاتی ہے ان پانچ سوالوں پر جو اٹھائے گئے تھے پاکستان پپلس پارلٹک کی جانب سے زلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے جس میں بقاعدہ طور پر کل چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے اپنی نو رکنی بینچ کمیٹی کے ماں بین ہونے والی اس رائے میں نے اپنی رائے شامل کی ہے اور کہا ہے کہ جو زلفکار علی بھٹو کی جو فانسی کا فیصلہ تھا اس میں ان کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا ہے ایسے میں پاکستان پپلس پارلٹی کی عالی قیادت کے لیے یہ فیصلہ کس حد تک کار آمد ثابت ہو سکتا ہے جبکہ چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت اس فیصلے کو بدل تو نہیں سکتی لیکن اپنی رائے ضرور دے سکتی ہے گیارہ سال بعد اس طریقے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ دینا جبکہ اس سے بھی بڑے بڑے کیسز اس وقت التوا کا شکار ہیں اور سینکڑوں کی قداد میں عوام انصاف کی اپیل لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازوں کے باہر کھڑی ہے اس فیصلے سے اس عدالتی رائے سے پاکستان پپلس پارلٹی کو سیاسی و قانونی طور پر کس حد تک کا فائدہ ہو سکتا ہے اس بارے میں اور عوامی رائے جانیں گے ہم مختلف مقتبائی فکر سے تعلق اکھنے والے صحافی برادری سے سیول سوسائٹی سے سیاستدانوں سے اور مختلف سماجی طبقوں سے تو آئیے چلتے ہیں سماجی و سیاسی و صحافتی طبقے کی جانب اور کل اس پیش کی جانے والی رائے کے بارے میں رائے لیں گے اور جو پانچ سوالات کے جوابات اور سوالوں پر رائے مانگی گئی ہے اس بارے میں بھی کیا عوامی ردعمل ہے جانتے ہیں آج کے اس پروگرام جی ہمارے صرف موجود ہیں سینئر صحافی و قالم نگار رضی الدین رضی صاحب ہم ان سے بھی رائے لیں گے جی سر بتائیے گا دیکھیں تاریخ کی سمت درست کرنے کے لیے ہمیں بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور ادارہ جاتی سطح پر یہ فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے میں سمت کو درست کرنے میں اپنی غلطی تسلیم کرنے میں وقت کتنا لگا پینتالیس سال بعد ہم نے یہ تسلیم کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو گولی مار کے کہہ دیا جائے کہ سوری جناب ہم نے گولی مار دی جو تلافی ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو سکتی اب کیونکہ ہم نے ایک بڑے آدمی کا قتل کیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ بٹو صاحب کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کتنے لوگوں کو صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے آج کتنے لوگ ہیں جن کو انصاف مل رہا ہے عدالتوں میں کتنے مقدمات ہیں جو تیزی سے نمٹائے جا رہے ہیں یہ بہت سارے سوالات ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ دیر سے ہی صحیح لیکن فیصلہ ہوا لیکن اس میں پھر ایک اور چیز بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہم نے بٹو صاحب کو تو کہہ رہے ہیں اب پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم انہیں قومی ہیرو کا درجہ دے رہے ہیں قومی ہیرو ہے جمہوریت کے ہیرو کی حیثیت سے ان کو مانتے ہیں اور بٹو صاحب کو تو لوگ مانتے ہیں پہلے بھی مانتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا یا جو اس جرم میں شریک تھے انہیں قومی مجرم قرار دیا جاتا ہے یا نہیں قرار دیا جاتا دو چیزیں ہیں ایک شخص کو آپ نے شہر اسلام آباد کے مرکزی جگہ پر دفن کیا جو بارونک جگہ تھی لیکن اس کی قبر ویران ہے اور ایک شخص کو آپ نے ویرانے میں دفن کیا اس کی قبر آباد ہے وہاں ملہ لگا رہتا ہے تاریخ اپنے فیصلے خود کرتی ہے سر یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب اس رائے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو یا فائدہ یہ نقصان والی بات نہیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب کے حوالے سے ہمیشہ بھٹو ہی ایک نام ہے جو بھٹو کیا نام ہے اور آج بھی بھٹو کے نام پر ہی ووٹ مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری رکھا گیا آصف زرداری نے بھی جیو بھٹو کا نعرہ لگایا بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کی لگیسی کو چلیں اور وہ بھی پھر اس منصب پر فائد ہوئی جس پر بھٹو صاحب ہیں سو پیپلز پارٹی کے فائدہ یہ نقصان کی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی نے عوام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اس مرتبہ جب برسل اقتدار آ رہی ہے اور اس مرتبہ اگر اقتدار میں آ رہی ہے تو کیا اس نے ماضی سے کوئی سبق سیکھا کیا وہ ان غلطیوں کو دوبارہ دھرائے گی انیس سو اٹھاسی میں بے نظیر بھٹو صاحب نے جس طرح تمام شرائط قبول کر کے اقتدار حاصل کیا تھا کیا پیپلز پارٹی انہی شرائط کے ساتھ اقتدار قبول کر رہی ہے اور جن لوگوں کا بیانیاں چل رہا ہے پیپلز پارٹی نے آخر ان کے ساتھ ہی مفاہمت کر لی ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا وقت جواب دے گا ہارون بڑے عرصے بعد چوالیس سال بعد جو ہے فائنلی کازی فائی کیسا جو چیف جسٹس ہیں ان کو خیال آیا اور انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کی غلطی تسلیم کی کہ ان کو غلط جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھایا گیا اور ان کو جو ہے سب سے بڑھ کر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ہم لوگوں کے ہمارے قانون کا بڑا فقدان ہے کہ آج بھی ہم لوگ بینہ کسی حقائق کے بینہ کسی تحقیق کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور بس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہمارے کابو آ گیا ہے تو ہم نے اس کو پھانسی پر ہی چڑھانا ہے اور یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلفکار علی بھوٹو جیسی خوبصورت اور ایک میں کہتی ہوں کہ بااثر شخصیت جس کا جو ہے ہر جگہ جس قسم کی شخصیت اس شخصیت نے سیاست کیے میں نہیں سمجھتی کہ آج تک یہ نصیب پورے پاکستان کے تاریخ میں کسی اور کو ہوئی ہے تو ظلفکار علی بھوٹو کے اوپر اب یہ اگر ہو گیا تو میں آنے والے وقتوں میں جو اور سیاسی پارٹیاں اور اسے ہٹ کر بھی اگر ہم بات کریں تو جو عام عوام ہے ان کے لیے جو انصاف ہے وہ اٹ لیسٹ اب برابری کے سطح پر ہونا چاہیے چوالی سال بعد فائنلی ایک کیس کا اگر جو ہے خلاصہ آ چکا ہے اس کو فیصلہ آ چکا ہے تو اب جو آنے والے درمیان کے کسی ہیں کارنلی ان کا بھی جل سے جل جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے کیونکہ بہت ساری ایسے لوگ جو مظلوم ہیں وہ جیلوں میں ہیں بہت سارے ایسی شخصیات جو جو ہے اس ٹائم گھری ہوئی ہے فیضول قسم کے کسی میں میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہی ان شخصیات کی بھی بات کر رہی ہوں جو بچارے بلا وجہ جو ہے سفید پوش ہیں لیکن وہ اس ٹائم جو ہے فیضول کسیز میں فسے ہوئے ہیں کوٹ کا چیریاں بھگت رہے ہیں انڈیریکٹ ڈیریکٹلی ان کو ٹیز کیا جا رہا ہے ٹوچر کیا جا رہا ہے تو ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ انصاف کو برابر پلوں میں رکھیں اور چیف جسٹس نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ باقی جتنے بھی ہمارے جو جد صاحبان ہیں وہ بھی اسی طریقے کے اچھے فیصلے کریں اور اٹلیس چوالیس سال کا ٹائم تو اب نہ لیا جائے دیکھیں پاکستان کی عدالتی تاریخ کا انتہائی اہم فیصلہ ہے اور اس فیصلے نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے کہیں سے تو اپنے معاملات کو درست کرنا ہے اور جو فیصلہ دیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ذلفکار علی بھٹو شہید کو اس وقت جو ان کے اوپر مقدمہ تھا جس مقدمے میں ان کو پھانسی دی گئی ان اس کو فیر ٹرائل نہیں دیا آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً چورتالیس سال بعد جس سپریم کورٹ نے ذلفکار علی بھٹو کا عدالتی مرڈر کیا تھا وہی سپریم کورٹ یہ اعتراف کر رہی ہے کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا اور ان کو جو ٹرائل کا حق تھا اس سے محروم رکھا گیا تو بات یہ ہے کہ ایک اچھا آغاز ہے اور یہ اس چیز کی ریالائزیشن ہے اور چیف جسٹس آب پاکستان نے بھی کہا ہے کہ جب تک ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے تو ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کر سکتے تو پاکستان پیپلز پارٹری کے لیے بہت عام فیصلہ ہے جمہوریت پسندوں کے لیے بہت عام فیصلہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کروڑوں پاکستانیوں کے لیے اس لیے اہم ہے کہ انصاف کے سب سے بڑے ادارے نے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے جو ہے پوری قوم کو ایک میسج دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے بھی معاملات کو اسی طریقے سے درست کریں گے اس فیصلے کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں دیر آیت درست آیت تو یہ دیر آیت درست آیت بہتر ہوا ہے اور عدالت نے اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی ہے دوسرا یہ ہے کہ بھٹو صاحب ایک عالمی لیڈر تھے عالمی طور پر جانے جاتے تھے عمام کی ہیرو تھے اور غریبوں کے ہمدر تھے غریبوں کو انہوں نے شور دیا انہوں نے روزگار دیا روٹی کبرہ مکان کا نارے لگا کر اس کے اوپر پورا اترے اس پر غریبوں کو آج تک اس کی وجہ سے ان کو عمام یاد رکھتی ہے آج تک بھٹو صاحب کے چاہنے والے ہزاروں لاکھ ہوئے اور پوری دنیا میں ہیں اور انشاءاللہ اس کا فیصلہ جو ہوا ہے اس سے بہتر اثر ہوگا پیپن پارڈی کو بھی اور عمام کو بھی گیارہ سال بعد یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے تو یہ جو اتنی تاخیر کی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کیا ہے اس تاخیر پر کوئی سوالی نشان اٹھانا چاہیں گے آپ وہ یہ ہے کہ آپ کی پتہ ہے میں بھی پتہ ہے کہ اس ملک میں اثر حکومت کس کی ہوتی ہے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں تو جیس طرح ایسا ایسا ازادی مل رہی ہے عوام کو عدالتوں کو ازادی آتی جاری ہے اب ازادی سے یہ فیصلہ ہوا ہے تو بہتر ہوگا ہے کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے ہمارے بعد زیادہ فوجی حکومتیں رہیں ہیں اب اسی حکومتیں رہیں ہیں اور اچھے اب کچھ حکومتیں چلنے لگیں ہیں جب وہ جاتا آگئی ہیں تو اس لیے انشاءاللہ فیصلی بہتر آئے گی سابق عزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے کیس کا اگر پینتالیس سال بعد اس کا فیصلہ آیا ہے وہ پیپلز پارٹی کے لئے تو خوشائند ہے کہ ان کے بانی چیئر میں ان کو پینتالیس سال کے بعد ایک انصاف ملا ہے یعنی چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا اور نورکنی بینچ کا یہ کہنا کہ انہیں ٹرائل کا فری ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا یہ پیپلز پارٹی کے ایک جیت ہے اس کے علاوہ جسٹس صاحب کی یہ رائے کہ انہیں فری ٹرائل کا حق نہ دے کر انہوں نے سوالیا انصاف پر جو انصاف عوام کے لئے اس پر ایک سوالیا نشان بھی ہے کہ ایک کیس کو پینتالیس سال لگ گئے ہیں تو باقی اگر سپریم کورٹ میں کتنی کیسز پڑھیں گے جو ابھی زیرل تواہ ہیں اس بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کا جل سے جل ملنا چاہیے کہ کوئی بھی پارٹی ہے کسی بھی پارٹی کو انصاف میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کو اس سے کیا فائدہ مل سکتا ہے پیپلز پارٹی کے لئے فائدہ تو یہی ہے کہ وہ پینتالیس سال سے ایک ٹرائل کے یعنی اپنے بانی چیئرمن کے لئے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں انہیں ناحق بھانسی دی گئی ہے یہ دیا ہے اب آپ کے سامنے ہے اب انہیں یہ فیصلہ آیا ہے اس مینز کہ وہ ان کی ایک جیت ہے اس فیصلے میں باقی آگے چل کے انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی انشاءاللہ انصاف کے معاملے میں اگر وہ رکھتے ہیں مگر ایک چیز ہے پینتالیس سال بعد ایک انصاف ملنا اس کا ملک کو کیا نقصان ہوا ہے وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے ہمیں اس کا ملک کو کیا نقصان ہوا ہے ملک کے لئے سے کیا چیز ہوئی ہے باقی اب آپ کے سامنے کے آگے دل کے دیکھیں کہ کیا بنتا ہے انصاف کے معاملے میں لیکن جہاں تک پیپس پارٹی کی بات ہے تو یہ رائے پیپس پارٹی کے لئے ایک اخلاقی طور پر تو اہمیت کی حمل ہو سکتی ہے لیکن یہ پیپس پارٹی کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتی وجہ یہ ہے کہ جب ایک اپنے وکٹم کلیر کر دیا اسے فانسی دے دی اس کے بعد جو فانسی دینے والے ہیں وہ بھی اب قبروں میں جا چکی ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ اپنی رائے قائم کر رہی ہے کہ فیر ٹرائل کا ہم نے چانس ہی نہیں دیا ایک لیڈر کو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فیر ٹرائل کا چانس نہیں دے رہا ہے کمنٹ کر رہے ہیں اب فیصلہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ہماری غلطی تھی تو آپ نے جن افراد کے خلاف یہ فیصلہ دیا تھا جن افراد کو یعنی بھٹو ایک لیڈر تھا امامی لیڈر تھا اس کو فانسی دے کر اس کو قبر میں پہنچا دیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط تھا ہم نے بھٹو کو چانس ہی نہیں دیا کہ آپ فیر ٹرائل کا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اگر آپ نے فیصلہ دینا ہے آپ نے کوئی کمنٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ جو یہ سب کچھ کرنے والے ہیں انہیں سزا دیں ان کی قبروں کو سزا دیں یہ آپ کسی بھی دوسرے محضب کنٹری میں چلے جائیں کوئی بھی آئین توڑتا ہے کوئی بھی کسی کو بے گناہ طور پر کسی کو سزا دی جاتی ہے یا اسے فرانسی کی سزا تو دور کی بعد چھوٹی موٹی بھی بے گناہی طور پر سزا دی جاتی ہے تو اس کو جو سزا دینے والا ہوتا ہے اسے بھی سزا ملتی ہے اگر یہ ڈیکلیئر ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ جو سزا تھی وہ غلط تھی تو جو سزا دینے والا ہوتا ہے وہ بھی گلٹی ثابت ہوتا ہے لیکن یہاں پر گلٹی تو ثابت کر رہے ہیں لیکن ان سزا دینے والوں کو جو ان کے محرکات ہیں جو آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ہم بات کر لیں یا پھر ایسے لوگ جو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم جنہوں نے بنایا تھا ان کے خلاف کسی قسم کی کاربائی نہیں کی گئی یہ ہونی چاہیے ہاں پیپس بارٹی کا ایک خطہ ہے انہیں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں پیپس بارٹی کے ہاں ہمارے لیڈر کو غلط طور پر سزا دی گئی لیکن کسی قسم کا انصاف تو نہیں ملا جو بلکل ناظرین جیسے کہ آپ میں مختلف مقبع فکر اس سے تعلیم رکھنے والے صحافیوں گکلا سیاسی و سماجی طبقے سے تعلیم رکھنے والی شخصیات کی عوامی رائے کو جانا اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمن زلفکار علی بھٹو کی فانسی کو لے کر جو گیارہ سال بعد جو سپریم کورٹ نے رائے دی ہے اس سے ایک تو کریڈیبلیٹی پر بھی سوالیاں نشان کھڑا ہوتا ہے عدالت کی کہ آخر اتنی تاخیر کے بعد جس طریقے سے یہ ریفرنس کی مد میں جو رائے دی جا رہی ہے اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ قانون طور پر تو نہیں ہو سکتا ہاں سیاسی طور پر وہ اپنے ناروں میں اپنے منشور میں اور اپنی سیاست میں اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں تو عام نیوز کے ساتھ بنے رہیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی